تو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے اگر آپ لوگ گھل گئے کہ میں کون ہوں تو میں وہ ہوں جس کا پہلے پینکپ ولف کے نام سے چینل تھا خیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دو اپ ڈیٹس دے دوں ایک چینل کا نام بدل لیا اور دوسرا ہم نے اپنی ڈی پی بھی بدل لیا یہ ڈی پی میں نے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ اس میں ہمارا نوبیتا قتل کر رہا ہے اب نوبیتا کے قتل کرنے سے میں کیسے ریلیٹ کر رہا ہوں یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے آج کی ویڈیو نا سب نے اپنے اپنے ویڈس اپ گروپ میں شیئر کرنی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی یہی ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویڈس اپ گروپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ میری ویڈیو میں آ جائے تو آج ہم جیت ویڈس اپ گروپ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ سب سے خاص ہوتے ہیں سب سے الگ ہوتے ہیں سب سے انوکھے ہوتے ہیں تو بھائی نکال لو اپنی بلو کے اور پہلے جاؤ اور جا کے نیا انٹرو دیکھ کے آؤ ہائی فرینڈز ویلکم باک تو مار چانل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان گروپس کی جن میں رسپیکٹ is the key element اور جہاں ان باکس is strictly prohibited میں بات کروں سکول، کالج، اکیڈبیز اور یونیورسٹی کے گروپس کی جہاں لڑکیاں اور لڑکے اکھٹھے ہوتے ہیں یہاں ان گروپس میں ہر ایک بندے کے تیور بدل جاتی ہیں وہ لڑکے جو کالج کی کینٹین پر ہر وقت کرے ہوتے ہیں یہاں بغیرت لکھنے پر بھی آپ کے ان باکس میں تمیز کا درس دینے پہنچ جاتے ہیں یہاں لڑکیوں کو انسان نہیں سمجھے جاتا بلکہ ہور سمجھے جاتا ہے اور پھر انہیں ہور کی طرح ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے ایک حکم تو ہو پھر دیکھو نوکڑوں کی لائنیں کس طرح لگتی ہیں ان گروپس کا ایڈمن ہمیشہ ایک لڑکا ہوتا ہے جس نے دو اور لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈمن بنایا ہوتا ہے ایک اس کا بیسٹ رینڈ اور دوسری وہ لڑکی جس پہ اس کی نظر ہوتی ہے تم گروپ میں ہر قسم کا پھڑا ڈال سکتے ہو لیکن اگر تم نے اس لڑکی سے پنگا لیا تو فوراں بلوک ہو جاؤ گے بلوک ہونے کے بعد تمیز کا درس دینے ایڈمن صاحب تمہارے ان باکس پہ آئیں گے تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے پینڈو ہو جس نے آج تک کبھی لڑکی دیکھی نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لڑکیوں سے اس فرح سے تمہیں گروپ سے نکال دیا ہے جاؤ جا کے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز سکھو پھر تمہیں ڈالنے کا سوچیں گے ان گروپ سے جب تھڑکی لڑکیوں کو ہور کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو واقعی وہ اپنے آپ کو ہور سمجھ لیتی ہیں یہ لڑکیاں تمہاری کسی بھی بات پر بغیر سوچے سمجھے اوفینڈ ہو جائیں گی اور بس پھر تمیز کے درس شروع ان گروپ کا سب سے بڑا مزاق ان کے رولز ہوتے ہیں سب سے پہلا رول ہوتا ہے اور بھائی سب کیا مچھلی منڈی بنے ہوتے ہیں یہ گروپ کرکٹ میچ سے لے کے رشید انکل کی گاری تک سب یہاں ڈسکس ہوتے ہیں عجیب عجیب سے سٹیکرز بھیجیں گے فضول میں ایک دوسرے ہی ساتھ شوخے ہو جائیں گے اور پھر اگر تم تھوڑی سی لوجیکل بات کر دوگے تو پھر بس ہو گئے اوفینڈ تمیز کے درس شروع دوسرا رول ہوتا ہے یہ رول صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایڈمین اور اس کے دوست اس رول سے بڑی ہوتے ہیں یہ جس مرضی کو چاہے جب مرضی چاہے میسج کر سکتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے اور ان کو کوئی کچھ کیا بھی نہیں سکتا بھائی میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں بھائی میں اچھا سچنا ماننے جا رہا ہوں بھائی یہ ویڈیو ختم کرنے اس پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں کیونکہ میں اس ویڈیو میں کسی بندے کو impersonate نہیں کر رہا نہ ہی کسی لڑکے کو نہ ہی کسی لڑکی کو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہے تو اس کی تمہیں اگر logic سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے نا you can walk off لیکن اس کو بدتمیز کہنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اگر تمہیں پسند آئیے تو ان کو بھی پسند آئے گی اس کی علاوہ ایک چھوٹی سے نانسمنٹ یہ ہے کہ اس ویک میں کچھ ایسے دن ہے جو میرے لئے کافی سپیشل ہیں فیلحال تک تو یہ پلان ہے کہ فرائیڈے والے دن رات کو دس سے گیارہ وجہ کے قریب سٹریم ہوگی باقی یار انسٹرگرام پہ فالو کر لو وہاں پہ میں ساری اپڈیٹ دے دوں گا خیر اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں اب اگر ویڈیو پسند آئے گی ہے تو لائک کرو اور اپنے دوستوں بھی ساتھ ویڈس ایپ گروپس میں شیئر کرو یار دس دفعہ بھولتے کو پلیز کر دینا اور باقی سبسکرائب کر لینا چینل پہ اس طرح ویڈیوز آؤں بھی پڑھی ہوئی ہیں دیکھ لو ہو سکتا ہے تمہیں پسند آئے یا تمہارے دوستوں کو پسند آئے تو میرے بھی کچھ سبسکرائبر بات جائے گے بلتا ہوں تم سے نیکس ویڈیو میں نیکس شاید لائف سٹریم ہی ہو تو تب تک کیلئے بائے